اسلام علیکم بانو کے کچن میں خوش شام دیر آج ویورز ہم حلیم بنائیں گے حلیم یعنی حلید دھلیم بھی بولتے ہیں حلیم بھی بولتے ہیں اس کو بنانے کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ ہمیں بتا دیتیوں پہلے شروع میں باقی ساتھ کے ساتھ ہم جو بنائیں گے وہ ڈالتے جائیں گے جو ابھی بنا ڈالیں گے وہ ہم بتا دیں یہ ہم نے ایک کپ چنے کی ڈال لی ہے یہ تقریباً چار گھنٹے ہم نے پانی کے اندر اس کو بھگو دیا تھا یہ ہم نے جو کا دلیا لیا ہے اس کو بھی ہم نے پانی کے اندر بھگو دیا تھا اگر سابج جو ہوں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں مجھے یہ سابج جو نہیں ملے تھے اس لئے مجھے دلیا ملا میں نے دلیا کوئی ایوز کر رہا ہوں اب یہ مون کی دال ہے مون کی دال بھی ہم نے ایک کپی لیا ہے اس کو بھی پانی کے اندر ساتھ چار گھنٹے کے لئے بھگو دیا تھا مصور کی دال کو ایک کپی لیا ہے , اس کو بھوکو دیا تا یہ گندم لیا , گندم کو ایک سوا کپ گندم لیا ہوگی اس کو بھی اسے پانی کے اندر پورا دن بھogen ہوگی اب ہم نے اس پانی سے نکال گئے ,کلار گئی حکس کیا این پانی سے نکالا ہے اب ابوبالنے کے لیے اب ایک کلوِ拉 ص 필요حاصللل جس ایلا ہے سمیلہک Container ابھی ہم سب سے پہلے ان کو گہوں کو اور یہ دانوں کو سب سے پہلے اُبالیں گے ہم اُبالنے کے بعد آگے ہم اس کو پھر بتائیں گے کیا کرنا ہے یہ ہم نے مونگ کی دالیں ایر کر دی ہے اب اس کے اندر یہ دلیا بھی ایر کر دیں بسم اللہ اور یہ مصور کی دال بھی ایر کر دیں یہ چلے کی دال بھی ایر کر دیں اور اس کے اندر ہم پانی کافی سارا ڈال کے اس کو پھر بتائیں گے ہم نے اس کے اندر تقریباً ساپ کلاس پانی کیا کر دیا اب اس کے اندر تھوڑی سے ہم پھر بھی ایڈ کر دیں گے اس کے اندر ہمٹی دالیں گے بیورد آپ میاش کی دال بھی ڈال سکتے ہیں میشے دال گرمیا کے موسم میں ڈردی ہلیم خراب ہو جاتا ہے میشے دال ڈال ہی یہں ہم نے میشے ڈال نہیں ڈال اندر ماش کی دال اس کے اندر آپ جائیں تو ڈام سکتے ہیں یہ ہم نے کھوڑا سا اس کے اندر نمک اور حلتی دال لیا کھوڑا سا ڈال ہیں نمک اور حلتی تاکہ یہ دال اگلے نہیں اور باہر نہیں نکلیں جب ہم یہ چکن کا مسائلہ تیار کریں گے اس کے اندر ہم ڈال لیں گے چکن کے ہم یہ فیسز کر لیں گے چھوٹے پھر اس کو بنائیں گے تو آپ کو بتا لیں گے اس کو ہم جب تک پکائیں گے تب تک یہ گل نہ جائے جب گل جائے گی تو آپ پھر وہ بھی دکھا لیں گے یہ تقریبا ہماری داروں کو پکتے بعد اکھنٹا ہو چکا ہے یہ بھی دیکھیں بلکل کل چکی ہیں اب ہم اس کو گھوٹیں گے ہم اس کو گھوٹیں گے گھوٹیں سے بزہ جا کا بہت بڑ دکھا ہے اور گھرینڈ کرنے سے مزیتا نہیں جائتا ہلیم کرنے تو آنا جائے گے اگل frag ph imps اس کو گھوٹیں گے اور پکتے بھی جائیں گے اس کو پوجاتے جائیں گے گھرینڈن میں گھرینڈ بھی کرتے ہیں لیکن آپ چاہد کھرینڈ کر لیں لیکن میں گھوٹوں گے گھوٹیں سے بہت بہت بھجئے ہلیم بنتی ہیں گھرینڈ سے لیں ہو اپنی ن группی عباد毛 خلال کبستش زیاد 38 cues سلام س misunderstand 100元 ہم توییشت بیلان اتبار مشرم کرنے öffentlich یا بود ہم صرف لکھل کرنے یا دفع کبھل کارے سوال بلیا چھکنوں سے آنفی Caron یا بود ہم سبانی کچھ ole وین resell رای نافت بھی یا بود تویشت splashی جنوں کہ جب کبھل پیز کرنے تبلیقول إن پہل scent نقے میری جن سے م biếtا ٹھیکن کبھل پواہ کریں گے دس ندر کا پیسہ میں اس کے اندر ڈال دیا ہے ہم نے لال مرچ پاڑا لیا ایک ٹیبل سپون یعنی ایک چمچ ایک چمچ ہم نے پھوٹی ہوئی اور ہس بے ضرور نمک لیا ہے نمک ہم نے ہلین یا داریں جا ببادی تھی اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا 2 تی سپون ہم نے یہ دنیا پوٹر لیا ہے 1 تی سپون ہلدی پوٹر لیا ہے ہلدی میں نے ہم نے تھوڑی سو پیروشک اندر ڈال دی تھی 1 تی سپون ہم نے یہ گرم سالہ پوٹر لیا ہے اس کے اندر ہم تو ساڑی دال دیں گے اس میں دائیں گے اور اس چکن کی سیلہ تر دالیں گے اور پڑا سا پھون جائیں یہ پر ہماری چکن پھون چکی ہے کیا سڑی دیکھوں کے اندر دھی ساڑ کریں یہ دہی ہے دہی ہم نے اس کے اندر پھنتگی ہے آپ اس کے اندر پھانٹ گے اس کے اندر پھانٹ گے اور چکن کو گھرانے کے لیے پھوڑا سا پانی ڈال کریں پکا لیں گے اپر سے چکن کو گھرانے کے لیے پھانی ایڈ کر دیں بھروش تیقن اور یہ اپنی حلیم ہم گھوٹ رہے ہیں ابھی تک بھی نہیں ہے جب ہم گھوٹ لیں تو اب لوگوں کو ہم حلیم بکھاتے ہیں بیواز ہمارا چکن بھی تیار ہو چکا تھا اس کو بھی ہم نے گھوٹ لیا ہے اس گھوٹ رہے کے ساتھ بھی ہم نے اس کے ریشے بنا لیا ہے یہ دیکھیں اور حلیم بھی ماشاءاللہ ہمارا بہت زبردہ سے اٹھا ہے محنت میں کہتا ہی عظمت ہے وہی چیز ہے کہ محنت سے کام کروں گا جو ہی محنت والا اسی میں زیکھا ہے اب یہ دیکھیں اس کے ریشے بھی ہم نے اسی سے بنا لیا ہے جو ماشاءاللہ کیسے زبردہ سے بان گیا ہے اس کو اگر گرینڈل میں گرینڈ کرتے تو بھی کار ہو جاتی ہے اور وہ زیکھا نہ آتا اسی لئے ہم نے وہ حلیم کو اس درہ بھوٹ لیا ہے وہ زبردہ سے ہماری اٹھاریاں بھوٹ رہے ہیں اور مزے کے دیکھ ہو گئی ہیں یہ دیکھیں یہ ریشے کتنے زبردہ سے اس کے ساتھ ہو گئی ہیں اور اسی اس کو محنت کی ہے یہ ہمارا مسالہ چنن کا تیار ہو چکا ہے اس کو ہم اس کے اندر اٹھ کریں گا یہ دیکھیں بھی بہت سے ہماری ہے یہ ماشاءاللہ یہ گرینڈل سے بھی زیادہ اچھا طرح بھوٹ چکی ہے یہ ہم نے ہاتھ سے ہی ہوٹی ہے اس کو یہ دیکھے زبردہ اور ریشے کو پانک گال کر لیا اب یہ جو ہم نے چکن ریشے بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اسی کو یہ آپ کے سامنے ہم نے کھوٹا ہے ماشاءاللہ یہ بہت زبردہ س ہو گئی ہے اس کو ڈال دیں اس کے اندر اس کو ڈال دیں اس کے اندر اس کو ہم مسالہ کو پلس کرنے گے اچھا طرح بھوٹ کر دیں گے یہ ہماری حلیم کے آرہ ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ سب پر دس کلر آرہ ہے بہت مزے کی بنی ہے یہ بلکل ہمیں اپنے ہاتھ سے آپ کے سامنے کھوٹی ہے یہ دیکھیں ملکل بیانر کی طرح ہو جاتی ہے اب ہم چوڑے کو بند کر دیں گے اور اس کو ڈی شوٹ کریں گے اب یہ اتنی ہی کاری کافی ہے یہ جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو اور کاری ہو جائے گا تھوڑا سا اس کے اپر بھنیاں کر دیا اب ہم تھوڑا سی بھونٹا پیاتر ہی اس کے اپر پر 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 کر دیں گے اس طرح سے تھوڑی سی سبز مرچے کر دیں گے یہ کٹا ہوا ہے آدھرہ کا یہ بھی دوڑا سا ایڈ کر دیں گے یہ دو عدد لیم یہ ہم نے گانش کر دیا یہ بھی باز بہت مزے کی بنتی ہے آپ اسی طرح بنائیں اور کھائیں مجھے تمام میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن پریس کریں تھینک یو تب سبسکرائب کریں ٹ‌�ا ڹیال ‫ ech ڹیال ساوچو موسیقی